بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی غزوہِ بدر کو مارکہِ حق و باطل کہا جاتا ہے غزوہِ بدر سترہ رمضان دو ہجری بمطابق تیرہ مارچ چھے ست چوبیس عیسوی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیارت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیارت میں مکہ کے قبیلہِ قریش اور دیگر عربوں کے درمیان میں مدینہ میں جنوب مغرب میں بدرنامی مقام پر ہوا اسے غزوہِ بدر کو برا بھی کہتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کے اسباب پر بات کریں گے کہ وہ کیا اسباب تھے جن اسباب کی بنیاد پر یہ غزوہ واقع ہوا قریش مکہ نے مدینہ کی اس اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کا اس لیے بھی فیصلہ کیا کہ وہ شہرہ جو مکہ سے شام کی طرف جاتی تھی مسلمانوں کی عزت میں تھی اس شہرہ کے تجارت سے اہل مکہ لاکھوں اشرفیاں سالانہ حاصل کرتے تھے اس کا اندازہ ہمیں اس واقعے سے ہوتا ہے کہ بنو آس کے مشہور سردار سعید بن ماز جو تواف کعبہ کے لیے گئے تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے دروازے پر انہیں روکا اور کہا تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ہم تمہیں اتمنان کے ساتھ مکہ میں تواف کرنے دیں اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے تھے یہ سن کر سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے اہم تر ہے یعنی مدینہ کے پاس سے تمہارا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ میں تبلیغ کرنے کی پوری آزادی تھی اور اسلام کے اثرات دور دراز علاقوں میں پہنچ رہے تھے جنوب کے یمنی قبائل میں سے بعض سلیم الفطرت لوگ مصرف با اسلام ہو گئے تھے اور ان کی کوششوں سے بحرین کا ایک سردار عبدالقیس مدینہ کی طرف آ رہا تھا کہ قریش مکہ نے راستے میں اسے روک دیا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک خدا پرستی اور شرک میں ایک چیز ختم نہیں ہو جائے گی کش مکش ختم نہیں ہو سکتی رجب دو ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کی پیارت میں بارہ آدمیوں پر مجتمل ایک دستہ اس غرض سے بھیجا کہ قریش کے تجارتی کافلوں کی نرکل و حرکت پر نگا رکھے اتفاق سے ایک قریشی کافلہ مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان میں جھڑپ ہو گئی جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن الحضرمی مقتول ہوا اور دو گرفتار ہوئے جب عبداللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو عزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا جنگی قیدی رہا کر دیے گئے اور مقتول کے لیے خون بہا ادا کیا اس واقعے کی حیثیت سرحدی جھڑپ سے زیادہ نہ تھی چونکہ یہ جھڑپ ایک ایسے مہینے میں ہوئی جس میں جنگ و جدال حرام تھا اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی عمرو کے ورسہ نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے پر اکسایا یہ تیسری بڑی وجہ تھی یاد رہے کہ پہلی وجہ تجارتی شہرہ کا مسلمانوں کی عزت میں ہونا دوسری وجہ اشاعت دین میں رکاوٹ تیسری عمر بن الحجرمی کا قتل تھا چوتھی وجہ مدینہ کی چراغہ پر حملہ تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک مکی سردار کرز بن جابر فہری نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کی ایک چراغہ پر حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھولا چیلنج تھا چند مسلمانوں نے قرز کا تاقب کیا لیکن وہ بچ نکلا قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دیں افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کے گرد و نوہ کے قبائل سے معاہدات کیے اور معاشرتی وسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی کافلہ شام بھیجا جائے اس کا تمام منافع اسی غرض کے لیے وقف ہو چنانچہ اب اسفیان کو اس کافلے کا قائد مقرر کیا گیا اور مکہ مکرمہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک کاروبار میں لگائے اسلامی ریاست کے خاتمے کے اس منصوبے نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں کشیدگی میں بہت اضافہ کر دیا جب اب اسفیان کو مذکورہ بالا قافلہ واپس آ رہا تھا تو اب اسفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے میں ہی نہ لوٹ لیا جائے چنانچہ اس نے ایک ایلچی کو بھیج کر مکہ سے انداد منگوائی قاسد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگدار رمال ہلا کر واویلا کیا اور اعلان کیا کہ اب اسفیان کے کافلے پر حملہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھا چلا آ رہا ہے اس لیے فوراں انداد کے لیے پہنچو اہل مکہ سنجھے کے قریش کا کافلہ لوٹ لیا گیا سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے راستے میں معلوم ہوا کہ یہ کافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے لیکن قریش کے مکار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے کام ختم کر کے ہی واپس جائیں گے نیز حضرمی کے ورسہ نے حضرمی کا انتقام لینے پر اسرار کیا چنانچہ قریشی لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا سے لگیا اور بدر میں خیم آزن ہو گیا مدینہ میں قریشی لشکر کی آمد کے اطلاع ملی تو آپ نے مدلس سے مشاورت بلوائی اور خطرے سے نپٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائیں مہاجرین نے جانساری کا یقین دلایا آپ نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انسار میں سے سعید بن عبادہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے آپ نے فرمایا ہاں حضرت سعید بن عبادہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے اور ہم نے آپ کی عطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا ہے یا رسول اللہ جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیے قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبوس کیا اگر آپ ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا حضرت مقداد نے عرض کیا ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا مسلمانوں کے ذوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ایک نو عمر صحابی حضرت عمیر بن عبی وقاس اس خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیے جائیں اس کے باوجود مجاہدین کے کل تعداد تین سو تیرہ سے زیادہ نہ ہو سکی یہ لشکر اس شان سے میدان کارزار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے پورے لشکر کے پاس صرف ستر اونٹ اور دو گھوڑے تھے جن پر باری باری سواری کرتے تھے مقام بدر پر پہنچ کر ایک چشمے کے قریب یہ مختصر سا لشکر خیمہ زن ہوا مقابلے پر تین گناہ سے زیادہ لشکر تھا ایک ہزار پریشی جوان جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھے وہ اس خیال سے بدمست تھے کہ وہ سب ہوتے ہی ان مٹھی ورفا کا کشوں کا خاتمہ کر دیں گے لیکن قدرت کاملہ کو کچھ اور ہی منظور تھا رات پر قریبی ایاشی اور بدمستی کا شکار رہا خدا کے نبی نے خدا کے حضور آہوزاری میں گزاری اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی جس طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مذر ثابت ہو سکتی تھی لیکن خدا وند تعالی نے باران رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں دکتیں دور کر دیں ریت جنگ گئی اور قریشی لشکر کے پڑاؤ والی مقبوضہ چکنی مٹی کی زمین پر کیچڑ پیدا ہو گیا سترہ رمضان المبارک دو ہجری ومطابق سترہ مارچ کو فجر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تلقیم کی باقی ماندہ واقعہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا آپ کوشش کیجئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ اللہ سبحانہ وآلہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بدر کا میدان بھی دکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ بھی دکھائے اور ساتھی ساتھ اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب فرمائے وما علینا اللہ الولا خلق مبین